جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کو صدقہ دے کے اپنی جان کو بچانا ہوتا ہے لیکن جب معاملہ رہو سے رسالت دو تو اپنی جان کا صدقہ دے کے جان کا صدقہ دینا ہوتا ہے یہ مغرب کے بوٹ پالش کرنے والے یہ مغرب کے کتے نہلانے والے یہ مغرب کے گھوڑے نہلانے والے یہ مغرب کے ہکے بھرنے والے یہ لوگ جو اس دور کے چوڑے چماڑ ہوتے تھے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے دستارے پہنا کے صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو کہا تھا کہ گھوڑا دوڑاؤ جہاں تک جا کے غروب ہوتا تھا کہا جاتا تھا کہ یہ ساری زمین تمہاری یہ گاؤں یہ رقبے یہ مرقبے سارے تمہارے تم یہاں کے نواب بڑھے رہے because it's the matter of now it doesn't matter if you are a بدری صحابی or non-بدری صحابی it's your responsibility to sacrifice your life for Rasulullah this is the responsibility of the state minority, اقلیت, non-Muslim ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پتنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ہمیں ان کو کس نہج سے دیکھنا چاہیے کیا حیثیت ہے ان کی پاکستان میں اور اسلام میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اشباق بلائی بڑا کلیرلی بغیر کسی تمہید کے میں بات کرنا چاہوں گا recently حمزر علی عباسی ایک انکر پر سے نے ادھکار بھی ہیں کلکار بھی ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا اور کچھ علماء سے پوچھا اور وہ بھی آئے میں اشائے کرنے لگے اور انہوں نے اسی طرح کا سوال ان کے سامنے توڑ مڑوڑ کے کیا کہ آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں کیا ریاست کو ایک اختیار ہے کہ کسی کو non-Muslim minority ڈیلیت کرے تو اس پہ میں سب سے پہلے آؤں گے اس میں اسلامی پرسپیکٹیو بھی آ جائے گا اور آپ کا پاکستان کا جو پرسپیکٹیو ہے یا آپ کا جو کونسٹیوشنل ایسپیکٹ وہ بھی سامنے آ جائے گا دیکھیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ اختیار دیا کس نے یہ اختیار سیدنا ابو فکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا ریاست کو کیا بات ریاست کے سر برا تھے امیر المومنین تھے وہ خلیفت المسلمین تھے سیدنا ابو فکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ قضاء کی صدیق صحابہ کرام کو بھیجا اور what happened کہ ان سے پہلے یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے غزبہ بدر میں حصہ لیا کفار کے خلاف ان صحابہ کرام کو جنگوں میں نہیں بھیجا جائے گا وہ معتبر شخصیات ہیں اور ہم بیٹھ کے ان کی زیارت کیا کریں گے لیکن جب ماملا فکر صلی اللہ عنہ قسم کا آیا تو سیدنا ستیق کی ایکٹر نے فرمایا کہ اب because it's the matter of نابوس رسالت it's the matter of فکر نبوت now it doesn't matter if you are a بدری صحابی or non-بدری صحابی it's your responsibility to sacrifice your life for رسول اللہ علیہ السلام this is the responsibility of the state تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں سیدنا ستیقی اکپر نہیں شٹ اپ کال دے دی اس طرح کے تمام لوگوں کو دور حاضر میں آکے کہتے ہیں کہ کیا لیا ستیار ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے پوچھا گیا کہ جناب اکثر سیمینارز میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یار آپ کادیانیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں کہ تو یہ بہت سمپل سی بات ہے کہ according to the basic principles of اسلام non-muslimity and we respect the constitution ایک غیر مسلم میں سمجھتا ہوں یہ minority کے خاتے میں بھی نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے minority اقلیت non-muslim ایک الگ چیز ہوتی ہے اور پتنا ایک الگ چیز ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہندو ہے وہ اس نے کہا میں ہندو ہوں میں رام کی پوجا کرتا ہوں میرے اتنے بھگوان ہے اس شہر میں اس بھگوان کی پوجا کرتا ہوں وہ اس نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے ایک بندہ عیسائی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا یہ مذہب ہے میرے یہ بلیڈز ہیں ایک بندہ جیو ہے وہ کہتا ہے جی میں ڈیویڈ کو مانتا ہوں عیسائی کہتا ہے میں جیزس ٹرائز کو مانتا ہوں پھر یہ موزس کو کوئی مانتے ہیں جنہیں مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کی بات کی جاری یہ میں ان کی لینگویڈز میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے جی بات ہے کہ ایک شخص آپ کے مذہب کا نبادہ ہوگی اس میں منافق کی طرح رہا ہوائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے میں بڑی بات اگر نہ کروں تو بہت سمپل سی بات ہے اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو آپ کے درمیان میں گھس کے آپ کی اگینس سازش کر رہے اس کے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو نور الدین زنگی نے کیا تھا بیٹھے ہوئے تھے خود کو بہت بڑے مسلمان سمجھا کرتے تھے لیکن ان کا کردار کیا تھا وہ نمازی خود کو تصور کرواتے تھے دنیا کے سامنے وہ پیش کرتے تھے خود کو کہ ہم بہت بڑے پریزگار ہیں اور انہوں نے سروں کھلے رسول اللہ علیہ السلام کے روزہ مبارک تک اور نور الدین زنگی نے کیا کیا تھا وہ سزا دی کہ جس کی شاید مطلب اسلام کہتا تھے کہ نہیں اتنی سب ستانت لیکن معاملہ کا مجھ سے رسالت جاتا اس معاملے کے پھر کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا نور الدین زنگی نے ابرتناک ستا دی اور پھر نور الدین زنگی میں کہتا ہوں سپا سالار ایسا ہونا چاہیے مدینے کے گنیوں میں روتے ہوئے تھے کہ میرے آقا نے مجھے چھوڑا اسلام کے لیے میں اترہ خوش نسی میرا یہ مقدر کاش 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 ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا کہ یہ ہوتا تھا شریف اپارمی سٹاف یہ ہوتا تھا صدر ممہ نے ایشو ایس کہ پاکستان جب بنا تو قادی اعظم محمد علی جنار احمد اللہ علی کو پتا تھا کہ یہ مغرب کے بوٹ پالش کرنے والے یہ مغرب کے کتے نہلانے والے یہ مغرب کے گھوڑے نہلانے والے یہ مغرب کے ہکے بھرنے والے یہ لوگ جو اس دور کے چھوڑے چماڑ ہوتے تھے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے دستارے پہنا کے صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو کہا تھا کہ گھوڑا دوڑاؤ جہاں تک جا کے غروب ہوتا تھا کہا جاتا تھا کہ یہ ساری زمین تمہاری یہ گاؤں یہ رکبے یہ مرمپے سارے تمہارے تم یہاں کے نواب بڑھے رہے ایسے لوگ جو پھوٹے سٹکے تھے وہ قائدی آزم رحمت اللہ نے کے پاس آئے تو کہ یہ جدی پشتی آکے پہلے ہماری قوم انگریزوں کی غلام تھی پھر ہندووں کی غلام بنی پھر یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کی غلام بنی کی تو قائدی آزم رحمت اللہ نے کہا کہ پاکستان میں اسلامی کریکولم کو انٹروڈیوز کرایا جائے ہوا کیا کہ ایک اصد نامی شخص جو کہ پلسٹائن کے ایریا سے آیا تھا مسلم کنورٹیڈ تھا قائدی آزم نے کہا کہ تم انگریزی بھی جانتے ہو اردو بھی جانتے ہو اچھے صاحبی بھی ہو اور تم عربی بھی جانتے تو پاکستان کے جو فیزک کمیسٹی میتھ بائیولوجی ہے اس کو اسلامیات سے ریلیٹ کرو ہمارے بچوں کو ایک اسلامی کریکولم انٹروڈیوز کرایا جائے وٹ ہیپنڈ کہ ہمارا پہلا فورن منسٹر جو تھا انپورچنیٹلی جسے سر زفر اللہ کا خطاب کیا وٹ ہیپنڈ کہ اس نے قائدی آزم کے بسان کے فورن بات ہی کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب اسلامی کریکولم آئے تو اسلامی کریکولم تو شروع ہوئی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے ہوتا ہے اور ختم بھی وہی پر جا کے ہوتا ہے ہمارے تو عقیدت کا یا ہمارے مذہب کا تقاظہ یہ ہے ہوا کیا کہ فورن لیاکت علی خان کے پاس ہو گیا فورن منسٹر اس نے کہا کہ تعلقات اچھے رکھنے ہیں اور ایسے شخص کو انٹروڈیوز کرانا ہے جو کہ عربی جانتا ہو اور عربی اصد صاحب جانتے تھے انہوں نے کہا انہیں اٹھا کے وہاں پر پھینکا جائے اور جا کے یہ وہاں پر بطور سفیر ہوں اور انہوں نے دھاڑے مار کے روئے منتے تک لے کی اصد صاحب نے کہ مجھے وہاں نہ بھیجو آنے والی نسلے ضائع ہو جائیں گی پاکستان میں ہر دوسری مسجد میں وہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو عربی بھی آتی ہے اردو بھی آتی ہے اچھے حالے میں دین بیٹھے ہوتے ہیں جن کو پارسی بھی آتی ہے سفارتی تعلقات بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو انگریزی بھی بڑی اچھی آتی ہے پاکستان میں کئی لوگ ہیں جو انگریزی سے پڑھ کے آئے تھے ایشو ہے یہ تو بتا دیا گیا کہ ہری پورٹر کون تھا جسٹن بیبر کون تھا مائیکل جیکسن کون تھا میسٹر شپس کون تھا سنڈیلا صاحبہ کون تھی ماں آپ سے چھپکے بھاگ جاتی تھی اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ تو قوم کی بیٹیوں کو تو کچھ اور بنایا جا رہا ہے یہ نہیں بتایا گیا آپ کا جو سپہ سالات تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جیسے تھا کہ شام سے مسلمانوں اس وقت ان پر جو ہے وہ ایک سلیبی جرنل نے لشکر کشی کر کے ان کو مسلمانوں کے جو مسلمان تھے ان کو توہین کا عبرت کا نشان بنایا اور انہیں اس نے توہین آمیز الفاظ میں کہا کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد علیہ السلام بلاؤں انہیں تمہاری مدد کے لیے آئیں تو ایوبی رحمت اللہ علیہ اس وقت سے پاس الار تھے اس وقت اس وقت ان کے پاس سالی سلطنت تھی ایوبی سلوڑ اور ایوبی رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ نے دیکھا کہ انہیں جرنل آفسرز میں سے انہیں سلیبی جرنلوں میں سے ایک وہ تھا جس نے کہا تھا کہ کہاں ہے تمہارے نبی محمد بلاؤں نے اپنی مدد کے لیے جب اس کی طرف نظر پڑی تو ایوبی سٹود اپ اور انہیں نے کہا اچھا تو وہ تم تھے جس نے کہا بلاؤں اپنی نبی محمد کو لوگ دیکھو رسول اللہ نے اپنے خادم کو بھیج دیا اور تلوار نکالی اور اس کا سر اس کا سر قلم کیا اس کے بدن سے this is what اسلام is اسلام is the most beautiful religion it teaches us the message of love peace and interfaith harmony as well but when it comes to the dignity and honor of رسول اللہ there is no compromise on it this is what اسلام is مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو اصل چہرہ وہ دکھائی نہیں جاتا ہے نہیں ہے ہمارا یہ ریلیجن یہ ایک موپ ہے کچھ پڑھ مارے دوسری کال آگے کرو ہمارا مذہب کہتا ہے قرآن کا قانون ہمارا مذہب کہتا ہے برابری کی سطح پہ جیو ہاں یہ ضرور کہتا ہے کہ میدان جنگ میں عورتوں کو بچوں کو ایون درختوں کو پیڑوں کو نقصان نہ پہنچاؤ امن اپنی جگہ ہے لیکن غیرت کا element اپنی جگہ ہے اس پر compromise نہیں ہے یہ مامکہ ہے جس وجہ سے ہمارا تعلیمی نصاب اور دوسری بات اس حسد نامی اس عظیم حسدی کے بعد اگر کوئی اٹھا اسلامی کریکلم کے لیے تو دیکھ پس ڈاکٹر آفیہ صدیقی آپ کو میں ان کی بہن کو recommend کروں گا کہ انہیں آپ کی ستن بلائیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ کو وہ آپ کو سارے دلائم کے ساتھ بتا سکتی ہیں کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی ہومبر کمپلیٹ کر چکی تھی کہ ایک اسلامی کریکلم introduce کرایا جائے لیکن ہوا کیا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی جب وہاں سے کراچھ سے اسلام آباد آ رہی تھی تو رستے میں انہیں اگواہ کر لیے گیا تھا اور اگوانستان انہیں امریکہ بھیجا گیا ان کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی گئی بعد میں ان کی بیٹی پچاری گھر کے پاہر ملی بیٹا ایک واپس آیا اور ایک تو بچے کا پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ یا خود ہو گیا اور پچھلے دو ڈائی سالوں سے ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا کیا اتنے بڑے لوگ جو اگوانستان میں جہاد کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف امریکہ نے انہیں نہیں گرفتات کیا انہیں مار دیا آفیہ سیدی کے گرفتات کیوں کیا کیونکہ یہ ایک برین تھا ایک مائنڈ تھا اور ہم نے ایک مائنڈ تھا ایک مائنڈ تھا کہ تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے ہمارے ذات چون سنانا کر رہا اور نمبر دو یہ بتایا کہ دوبارہ اگر کوئی پاکستان میں اسلامی کریکلم کی بات کرے گا دوبارہ پاکستان پر کوئی اسلامی ریاست بنانے کی بات کرے گا تو اس کے ساتھ ہوئی ہوگا جو احمل کانسی کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ ہوئی ہوگا جو اسد کے ساتھ ہوا اس کے ساتھ ہوئی ہوگا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک اسلامی کلکلم انٹروڈیوس نہیں ہوگا ہم حقیقی مینوں میں کادیانیو کیا اسٹرڈ نہیں پائیں گے یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں ہمارے مدارس میں اور مساجد میں تو ختم نبوت پڑھائی جاتی ہے کالیجز و یونیورسٹیز میں ایک چھوٹا سا پیراگراف صرف پڑھایا جاتا ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتانا چاہیے بتانا چاہیے کہ یار باقی ساری چیزیں ایک طرف حضور کی نامو سے رسالت اور ختم نبوت ایک طرف جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کو صدقہ دے کے اپنی جان کو بچانا ہوتا ہے لیکن جب معاملہ نامو سے رسالت ہو جان کا صدقہ دینا ہوتا ہے کیا کہنے